السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں صدا آپ کے خدمت میں ہم دین یا نظام کے حوالے سے ہمارے گفتگو سلسلہ جاری ہے اور یہ وہ دین وہ نظام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے قائم کیا اور گزشتہ نشستوں میں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے جو نظام قائم ہوا تھا اس کے سلسلے ہمیں بات کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اس میں تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ پھر حالات نے تبدیلی اختیار کی اور پھر دعوت و سلیمان علیہ السلام کی حکومتوں پر ہم نے بات مکمل کی تھی آج ہم اس کے تقریباً نو سو سال بعد عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل قدر رسول کے حوالے سے آج بات کریں گے تو یہ جو نو سو سال کا سفر ہے اس کو مختصراً ہم بیان کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے مبوس کیا اور ان کی بیست کا بنیادی مقصد کیا تھا تو سلیمان علیہ السلام کے رہلت کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان آپس میں تفریق ہوئی اور وہ اسلامی ریاست جو ہے وہ دو حصوں میں بڑھ گئی یہ فلسطین اور اس کا جو پورا خطہ ہے یہ دو حصوں میں بڑھا ہے شمال کا حصہ ازرائیل کا لائے اور جنوب کا حصہ یہودہ کا لائے پھر شمال کے حصے میں جو ہے وہ لبنان کی جو ایک مشرق ریاست تھی جو قدرشتہ ہم نے ذکر فلسطی کے نام سے کر کے آ چکے ہیں تو ان سے انہوں نے دوستی کی چونکہ اپنے بھائیوں سے تو دشمنی لڑائے ہو چکی تھی اور اس دوستی نتیجے میں انہوں نے وہاں کی شہزادی سے شادی کی جو ایک مشرق عورت تھی اور اس کا اثرات یہاں تک پھیلے کہ ان کے جو بدھ تھا بال اس کی یہ پرستش کرنے لگے جس کی کو روکنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اسی طرح جو عراق کا خطہ تھا عراق و شام کا خطہ یہاں کی اصلاح کے لئے یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس کے علاوہ مختلف متعدد موقع پہ دیگر جو ہے انبیاء کو مبعوث کیا جاتا رہا جس میں جیسے حوسہ ہیں حضرت یساء ہیں حضاقیل ہیں اور دیگر جو ہے وہ انبیاء مبعوث ہوتے رہے لیکن بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ بگاڑ بڑھتا گیا یہاں تک کہ ان کے اوپر جو ہے دو سو سال قبل مسیح یعنی تقریباً ایک سو چھاسی سال قبل مسیح جو ہے رومن ان کے اوپر غالب آگئے اور ان پوری تہذیب ان کے اوپر رومن کا جو ہے غلبہ ہو گیا اب اس پورے بنی اسرائیل میں جو کچھ لوگ تھے جن کے اندر ایمان کی رمق باقی تھی انہوں نے رومیوں کے خلاف جہاد کیا یہ جہاد جو ہے تاریخ میں مقابی تحریک کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ اس جہاد کے جو سرخیل تھے وہ ان کا مقابی نام تھا ان کا تو اس حوالے سے مقابی تحریک جانی جاتی ہے اور انہوں نے رومیوں کو نکال باہر کیا لیکن ان کے اندر ان کے جو تفرقہ باس مذہبی طبقہ تھا اور جو لبرل طبقہ تھا ان کی جو ہے رومیوں سے سازباز جاری رہی اور ان کے اثرات ان کے اوپر قائم ہو گئے بظاہری مقامی حکمرہ تو یہی تھے لیکن رومیوں کو یہ ٹیکس دیتے تھے اس سے پہلے جو ہے ایک وقت ویسے بھی آیا تھا کہ عراقی بادشاہ ان پہ حملہ آور ہوا تھا ان کو تباہ کر دیا تھا پوری ریاست کو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان عزیز علیہ السلام کو بھی عزیز علیہ السلام کو بھی مبوث کیا تھا تو لیکن یہ صدرے نہیں بہرحال اس میں پھر یہ ہے کہ بلاخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکریہ علیہ السلام کو ان کے درمیان مبوث کیا ایک آخری حجت اور دلیل کے طور پر لیکن ذکریہ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے مصرد کیا ان کے مذہبی طفقے نے کہا کہ ذکریہ تم تو لکڑہارے ہو کیونکہ ذکریہ علیہ السلام کا جو پیشہ تھا وہ چوبکاری کا تھا لکڑی کا اب کام کرتے تھے جس کو عرفہام میں بڑی کا کام کہتے ہیں تو ان کے مذہبی طفقے نے کہا ہے کہ بھئی دورات کے اصل عالم ہم ہیں تم کیا جانو کہ کیا ہے اور یہ مذہبی طفقہ جو ہے تاجروں کو ستخوری اور منافع خوری کے لیے فتوے جواز کے فتوے دیتا تھا اسی طرح حکمرانوں کو ان کی منمانی کے لیے ان کو جواز پرام کرتا تھا اور ریاست جو ہے ایک ظلم سے بھریوی ریاست تھی اس دوران اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درمیان جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیداش کا فیصلہ فرمائے اور آپ کی پیداش کے حوالے سے سورہ آل عمران میں آیت نمبر پینتیستہ انتالیس انچاس یعنی تھارٹی فائب ٹو فٹی نائن اس کی تفصیلات ہیں اسی طرح سورہ مریعہ میں بھی ہے ٹوئنٹی سیون سے تھارٹی فائب تک اس میں پیداش سے پہلے کا بھی پس منظر ہے کہ کس طرح مریعہ علیہ السلام کی والدہ نے مریعہ علیہ السلام کی کے بجائے ایک بیٹی کی نیت کی تھی کہ وہ پیدا ہوگا تو اسے اللہ کی دین کی سربندری کیلئے وقف کرنے گے لیکن بیٹے کے بجائے بیٹی مریعہ علیہ السلام پیدا ہوئی تو اللہ تعالی نے چونکہ کام لینا تھا مریعہ علیہ السلام سے اور پھر ان کی سرپرستی زکریہ علیہ السلام کے ہاتھ میں دی گئی زکریہ علیہ السلام جو ہے مریعہ علیہ السلام کی رشتے میں خالو ہوتے ہیں تو مریعہ علیہ السلام کی پرورش جو ہے زکریہ علیہ السلام کی سرپرستی میں ہوئی اور اس طرح جو ہے اللہ تعالی نے جو ان کو ایک خاص فضیلت اور ان کو مقام عطا فرمایا ان کے لئے یہ قرآن مجید میں صدیقہ کا لفظ آیا ہے لیکن جس کوہ گراہ سے وہ جس آزمائش سے گزری ہیں وہ انہی کا مقام ہے اس سے پہلے تاریخ انسانی میں اور نہ بعد کوئی عورت جو ہے وہ اس آزمائش سے گزری ہیں اب یہاں پر اس پسمنظر کے ساتھ جو ہے ہم اس بات کو بتانا چاہیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے بغیر باپ کے وہ آخری اس کی ضرورت کیوں پیش آئے تو اس بات کو سمجھئے کہ اللہ تبارک تعالی جو کسی رسول کو مبوس کرتے ہیں تو دو چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ شریعت اور قانون دینا مقصد ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ منحج اور طریقہ کار ہوتا ہے منحج طریقہ کار کے جو انحصار ہے اس وقت کے حالات اور اس وقت جس قوم میں وہ رسول آتے ہیں ان کے مزاج اور ان کے اعتقادات کو دیکھتے ہوئے وہ منحج اتا کیا جاتا ہے جیسا کہ مصر میں جادو کا چلے نام تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو اسی حساب سے جو ہے وہ عصا اور ید بیضہ اتا کیا گیا یہاں چونکہ یہود جو ہے رومن کے اندر میں تھے تو رومن کی کچھ چیزیں جو ہیں اس سے یہ بڑے متاثر تھے پہلے یہ چیز تھے کہ رومن کی جو خود اپنی جو ان کی تاریخ ہے وہ تاریخ وہ بتاتے ہیں کہ یہ روم کی جو دو بڑے شہر ہیں یونان اور اٹلی یعنی گریکس اور اٹلی اس کے جو بانی ہیں وہ دو جڑما بھائی ہیں اور ان دو جڑما بھائی کی پیداش جو ہے بغیر باپ کی ہوئی تھی یعنی ان کی تھیوری کے حساب سے واقعہ یہ تھا کہ بھئی ایک بادشاہ تھی اس کی ایک بیٹی تھی پھر ہوا یہ کہ بادشاہ کے بھائی نے بادشاہ کے تختہ اُلٹ کر کے اختدار پر قبضہ کر لیا اور بھتیجی کو جنگل میں فکوا دیا تو جنگل میں اس لڑکی کے ساتھ اس شہزادی کے ساتھ ان کا جوپیٹر دیتا یہ خیال ہے کہ رومن تازی میں جو بتپرستی کا جو تصور ہے اس میں جوپیٹر کو سب سے طاقتور خدا مانا گیا تو جوپیٹر نے جو ہے اس شہزادی سے تعلق قائم کیا جس کے نتیجے میں یہ دو جڑما بھائی پیدا ہوئے اور یہ دو جڑما بھائی جو ہیں وہ شہزادی تو مر گئی تھی پیداش کے فقران بعد اور یہ دو جڑمایں کو ایک مادہ بھیڑیا نے اپنا دودھ پلا کر کے پالا تو اس طرح جو ہے ان کے اس تصور سے کہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے اور خدا کے ذریعے سے یہ پیدا ہوئے تھے تو اس چیز میں ان کو بڑا متاثر کیا تھا دوسری چیز یہ ہے کہ رومیوں کے یہاں یونان میں جو ہے طب جو ہے اس وقت میڈیکل سائنس جو ہے وہ بڑی ترقی آفتہ تھی اور اس کے ترقی آفتہ ہونے کہ اس رات آج بھی دیکھنا ہے کہ آپ کہیں ابھی مطلب میں طبی یونانی کہیں نہیں کہیں آپ کو لکھا وہ نظر آ جائے گا اسی طرح تیسری چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ رومن تہذیب میں عورتوں کی حیثیت بڑی حقیق تھی یعنی کسی بھی عورت کی قدر اس بات پہ اس کی تیعین کیا جاتا تھا اس کی حیثیت کا کہ اس کی مارکٹ وائلو کیا ہے یعنی اگر ایک عورت کی مارکٹ وائلو اس وقت کے حساب سے بیس سکھے ہیں تو اس کی حیثیت بیس سکھے کے برابر تھی اور کسی عورت کو جو ہے وہ پچاس سکھے میں بک سکتی ہے تو اس کی حیثیت پچاس سکھے کے ہوتی تھی تو یہ جو ہے عورت محض ایک مارکٹ پروڈکٹ کی حیثیت رکھتی تھی اور آج جدید تہذیب میں بھی ان رومن تہذیب کے وارثوں نے عملا دیکھا جائے تو عورتوں کو مارکٹ پروڈکٹ ہی بنا رکھا ہے بہرحال ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی چیز یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باب کر کے پیداش کر کے یہ بتا دیا یہودیوں کو یہ سمجھایا کہ یہ اللہ ہے جو اصل میں اختیار و قدرت رکھتا ہے کہ کن فیکون کے ذریعے جو ہے جس کی جب چاہے جس طرح چاہے تخلیق کر سکتا ہے دوسرے یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ علم دیا جو اس وقت کے ان کی طب میں وہ فیل تھا یعنی مثلا جب کسی شخص کی بینائی چلی جاتی تھی وہ مر آ جاتا تھا آنکھوں میں متیہ ہو جاتا تھا تو ظاہر ہے اس وقت آنکھ کے سرجری اس وقت ایجاد نہیں ہوئی تھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی کہ وہ اس اندھے کو دوبارہ روشنی لوٹا دیتے تھے اسی طرح جو ہے وہ جلدی بیماری ہے جیسے کوڑ کی بیماری کہتے ہیں اس وقت ان کے لئے کوئی علاج نہیں تھا تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم سے اس کو سفایاب کرتے تھے اسی طرح جو ہے وہ ان کے ہیان اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو عظمت دے کر کے وہ بتایا کہ حقیقت میں اللہ کے نزدیک جو ہے وہ جس کو چاہے عزت اور سرپلازی عطا کر رہتا ہے اس میں مرد اور عورت کی کوئی تخصیص نہیں ہے اب اس سورتحال میں ان معجزات کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی پیداش ہوئی اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پورے انسانیت کے لئے نہیں آئے تھے سورہ آل عمرائن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ رسولن الہ بنی اسرائیل کہ ہم نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف مبوس کر کے بھیجا تھا تو وہ بنی اسرائیل کے لئے ہی آئے تھے اور ان کی اصلاح کی صرف دو بنیادی مقصد تھا اور اس دو بنیادی مقصد میں پہلے مقصد تو یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل کے اندر جو اب تک بگاڑ آ گئی تھی اور ان کے مذہبی تفقے نے تورات کے اندر جو اُلٹ فیر کر کے اپنی فتوہ بازیاں کر کے جو اس دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا تھا اس کی اصلاح کر دی جائے اور اس اصلاح کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام پر اندر ناظر کیا اور دوسرے اہم ترین یہ تھا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں پر اللہ کا یہ بہت بڑا حسان تھا کیونکہ پچھلے تمام انبیاء پر اللہ تعالی نے رسولوں کے ذریعے یہ بتا دیا تھا ان کے قوموں کو کہ بہرحالی یہ جو نبیوں کا سلسلہ ہے یہ بالآخر ایک آخری رسول پر ختم ہوگا تو یہود بے آخری مسایہ یعنی آخری نجات دہندہ کی انتظار میں تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالی نے یہودیوں کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آخری مسایہ آخری نجات دہندہ آنے والے ہیں تم ان کے استقبال کی تیاری کرو اور اپنے اندر وہ اصلاح اور صلاحیت پیدا کرو کہ تم ان کی اصلاح کر سکتے اور یہودیوں کے وہ آخری رسول آخری مسایہ آنے کی عقیدت اس طرح تھی کہ اسی میں سے کچھ لوگ جو ہیں جب یہودیوں میں انتشار ہوا تھا تو ایک طبقہ اور کچھ قبیلیں آ کر کے جو ہے مدینہ میں اور خیبر میں اسی لئے آ کر بسے تھے لیکن ان کے اندر جو اسبیت کی بیماری شروع سے چلی آ رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی جو ان کا جو متصب طبقہ ہے اس نے یوسف علیہ السلام کی جب سربراہی قبول نہیں کی تو وہ بھلا عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی اور عیسیٰ علیہ السلام کی مبشرات کے ذریعے جو ہے وہ ختم رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنی اسرائیل بنی اسماعیل میں سے ہونا کس طرح قبول کر سکتے تھے تو انہوں نے ابتدان ہی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ساتھ ہی جو ہے ان سے دشمنی اختیار کی لہٰذا جب آپ کی پیدائش ہوئی تو پیدائش کے وقت پہلے تو انہوں نے مریم علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ تمہارا گھرانہ تو پاکیزہ اور تم نے یہ کیا حرکت کی ہے تو جس پہ جو ہے وہ مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور وہ گہوارے میں آپ نے کلام کیا جس میں سور مریم کے آب میں اس کا ذکرہ آ گیا ہے تو اسی طرح آپ کے لیکن اس واقعے کے بعد بھی بنی اسرائیل جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے اور درپیدے قتل کی سازش میں لگے ہوئے تھے لہٰذا زکریہ علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر بھیج دیا اور ابتدائی بارہ سال جو ہے وہ آپ مصر میں رہے اور مصر کے بعد جو ہے وہ جب آپ کی عمر جو ہے وہ بارہ سال کی ہوئی تو واپس جو ہے وہ ناصری آئے آج یہاں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلے قسط میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بقیہ واقعات کا جو آتا کریں گے اور اس پہ کے بعد پھر ہیں ختم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پھر اس آخری دین کی تکمیل کے مرحلے کو پیان کریں گے اپنا خیال لکھئے گا میں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم